اسلام علیکم بچو جو ٹاپک آج ہم پڑھیں گے اس میں ہم پڑھیں گے انٹرنیٹ اور چند ایک اس کی سروسز تو بچو آپ کو پتا ہی ہے کہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ دوسروں تک اپنی بات پہنچانے کے لئے مختلف میڈیم استعمال کرتا رہا ہے کبھی وہ دھول پیٹ کر کبھی کسی جگہ آگ جلا کر اور کبھی کسی جگہ اونچی جگہ سے اعلان کر کے وہ مختلف لوگوں سے رابطہ کرتا رہا ہے پھر جیسے جیسے انسان مطلب ترقی کرتا گیا تو اس نے جو میتھڈ تھے کمیونکیشن کے انہیں بھی امپروف کیا اس میں پھر آپ کو پتہ ہے ریڈیو احجاد ہوا فلم، ٹیلیویزن یہ ساری اسی ہی کی ایکزامپلز ہیں تو اسی طرح بچو انٹرنیٹ احجاد ہوا انٹرنیٹ کی جو احجاد کا سیرہ ہے وہ بہت سارے لوگوں کے سر ہیں دیکھنا مطلب کسی ایک کو نہیں کہا جا سکتا جو یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں ان میں جو ایک سائنٹیسٹ ہے جو کے لیپٹ پر ہیں وہ ہیں ونٹن کرف اور رائٹ سائٹ پر جو سائنٹیسٹ ہیں ان کا نام ہے رومٹ کان تو یہ وہ پہلے سائنٹیسٹ تھے جنہوں نے پہلا انٹرنیٹ پروٹوکول بنایا تو پہلے تو یہ گورنمنٹ آفیسز اور سائنٹیفک لیپٹریز کے اندر یوز ہوتا رہا لیکن پھر سائنٹیسٹ نے اس پر ایک پلان بنایا کہ کیوں نہ اسے عام لوگوں کی جو ہے وہ رابطے کے لیے بھی استعمال کیا جائے تو اس کے لیے پہلے چند ایک گورنمنٹ کے آفیسز یا پھر لیپٹریز آپس میں کنیکٹڈ تھی لیکن پھر اسے اس نیٹورک کا جو دائرہ کار ہے اسے مزید بڑھایا گیا تو یہ نیٹورک آف نیٹورک بڑھتا گیا یہاں تک کہ آپ کے پوری دنیا میں اسے بیلینز آف جو پیپل ہیں وہ لوگ یوز کریں اسے تو انٹرنیٹ ہے کیا بچو یہ ہماری بک سے ہی پیج ہے تو انٹرنیٹ جو ہے وہ انٹرنیٹ کو کیا کہتے ہیں نیٹورک آف نیٹورک نیٹورکنگ میں آپ کو پتہ یہ ہے جیسے کہ آپ کی لیب میں نیٹورکنگ ہوتی ہے تو کمپیوٹر لیب میں نیٹورکنگ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ٹیچر ہیں ان کا جو کمپیوٹر جسے ہم سرور کہتے ہیں مین کمپیوٹر اس سے جو باقی کمپیوٹرز ہیں وہ اٹیج ہیں تو اس کے ذریعے کیونکہ وہ باقی کمپیوٹر اس سے اٹیج ہیں تو جو آپ کام کریں گے اس کو جو آپ کی ٹیچر کے کمپیوٹر سے ایکسیس جو ہے وہ حاصل ہے وہ آپ کی جو کہہ لیں کہ جو ورکنگ ہے انہیں وہاں سے بھی مونیٹر کر سکتے ہیں تو یہ تو ایک ہماری لیب کا جو ہے وہ تھا نیٹ ورکنگ ہو سکتا ہے وہ کسی دوسرے سکول سے بھی کنیکٹڈ ہو تو یہ دو سکول کا نیٹ ورک ہو گیا کہ جس میں دو سکولوں کے کمپیوٹر آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں اسی طرح سیٹی کا لے لیں لیکن اگر یہی کنٹری اور کنٹری وائڈ اور بلکہ پوری ورڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو تو یہی چیز جو نیٹ ورک آف نیٹ ورک ہے وہ کہلائے گا انٹرنیٹ اس کا جو سائز ہے وہ دن با دن بڑھتا ہی جا رہا ہے روزانہ جو ہے وہ بلینز اور جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اسے استعمال کرتے ہیں اور اپنی پسند کی چاہے ریسرچ ہے یا فلم ہے یا ڈراما ہے وہ جو کچھ بھی ہے وہ دیکھ اور پڑھ سکتے ہیں انٹرنیٹ کی کافی ساری سروسز ہیں جن میں دو مین ہیں ان میں ایک ہے ویب براؤزنگ اور دوسری ہے ای میل اب ویب براؤزنگ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے یعنی کہ یہ ایک سا فنکشن ہے کہ جس کے ذریعے ہم مختلف ویب پیجز جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں جبکہ ای میل کے ذریعے ہم اپنے جو میسجز ہیں وہ دوسروں کو سینڈ بھی کر سکتے ہیں اور ریسیب بھی کر سکتے ہیں براؤزر بچو کیا ہوتا ہے براؤزر ایک اپلیکیشن ہے جو کہ ہمیں جو ہے وہ مختلف ویب سائٹس کو جو ہے وہ وہاں میں لنک کرتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے مختلف ویب سائٹس کو سرچ کر سکتے ہیں تو یہ ایک براؤڈر ٹرم ہے مثال کے طور پر اگر میں اپنا ہی جو براؤزر ہے گوگل کرو اسے جو ہے وہ کھولو تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے جو فیورٹ پیجز ہیں انہیں سیو کر سکتے ہیں آپ اپنی جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں انہیں آپریٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یوٹیوب دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی گوگل کلاس روم کو جو ہے وہ ایکسیس کر سکتے ہیں تو براؤزر کے ذریعے بہت سارے جو کام ہیں وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی سوال کا جواب نہیں مل رہا تو آپ سوال کو بھی اس کے سرچ انجن میں لکھ کر دیکھ سکتے ہیں تو سرچ انجن براؤزر کے اندر ہی ایک مطلب جو ہے وہ ایکسٹینشن ہوتی ہے کہ سرچ انجن سے ہم مختلف ویب سائٹس کو یہاں اپنی جو سوالوں کے جواب ہیں اسے سرچ کرتے ہیں تو جو براؤزر ہے اس کے اندر جو سرچ انجن ہے وہ ہماری سرچ کے اکارڈنگ ہمیں مختلف آپشنز دے دیتا ہے جو آپشن کا الگوریتم ہے وہ دیفرنٹ ہے دیفرنٹ کے لیے دیفرنٹ سرچ انجنز کے لیے وہ زیادہ تر ہمیں اس کی طرف جو ہے وہ لے جاتا ہے جس کا ایڈ دیا گیا ہوں یعنی کہ مثال کے طور پر اگر میں کوئی یونیورسٹی کو سرچ کرتا ہوں تو ایسی بہت ساری یونیورسٹیز ہوں گی جنہوں نے اپنا ایڈ دیا ہوگا تو ظاہر ہے کہ جو سرچ انجن ہے وہ ایڈز والی پہلے جو ہے وہ رکھے گا جنہوں نے اسے پیسہ دیا ہے اس کام کے لیے اس کے علاوہ جس یونیورسٹی کو اس علاقے میں سب سے زیادہ سرچ کیا جاتا ہے اس کو پریفرنس کے حساب سے رکھے گا پھر تو اس کے چند ایک ایک اگزامپلز میں آپ کو ویب براؤزرز میں نظر آ رہا ہوگا انٹرنیٹ ایکسپلورر ہے اپراہیس سپاری موزیلا فائر فاکس کروم بغیرہ اور ہم جو سرچ انجنز یوز کرتے ہیں اس کے اندر جو سرچ انجنز ہیں انہوں نے مکس اپ کر دیا ہے بک والوں نے جو سرچ انجنز ہیں وہ ویب براؤزر ہی کی ایک 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 سینچن ہے انٹرنیٹ ایکسپلورر ویب براؤزر ہے اور جو مائکرو سوفٹ کا سرچ انجن ہے اسے بینگ کہتے ہیں اسی طرح جو موزیلا فائر فاکس ہے وہ کوئی سرچ انجن نہیں ہے وہ ایک براؤزر ہے وہ سرچ انجن موزیلا فائر فاکس زیادہ تر گوگل کا ہی یوز کرتا ہے تو یہاں جو بھی بینگ بھی جس کی ہم اپشن دیں گے اس کی حساب سے وہ سرچ کرے گا تو سرچ انجن انٹرنیٹ ایکسپلورر اور موزیلا فائر فاکس سرچ انجنز نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں براؤزر ہیں لیکن ہماری بک میں اسے سرچ انجن لکھا ہوا ہے پھر بچو الیکٹرونک میل کیا ہوتی ہے الیکٹرونک میل بچو یہ جو ہم انٹرنیٹ کے تروں جو میسیجز بھیجتے ہیں وہ الیکٹرونک میل ہیں جس طرح ایک موبائل کمپنیز ہیں ان کے مختلف جو ہے وہ میسیجز ہیں ہم اس کے لئے سم خریدتے ہیں اسی طرح اگر ہم نے ای میل بھیجنی ہے تو ہمیں جس کمپنی کے الیکٹرونک میسیجز جو سینڈنگ یا ریسیونگ سروسز ہے اس کو استعمال کرنا ہے تو وہاں پر ہمیں اپنا وہاں اڈریس بنانا پڑے گا تو زیادہ تر کیونکہ ہم اسے نون بزنس کے لئے یوز کرتے ہیں اور وہ جو ہے وہ فری ہے اس کے لئے مختلف کمپنیز کے مختلف اکاؤنٹ ہے مایکروسوفٹ کا اپنا ہے گوگل کا اپنا ہے ٹھیک ہے کیا ہوگا ہے تو ڈیفرنٹ کمپنیز ہیں تو جیسے کہ ہم زیادہ تر گوگل میل یوز کرتے ہیں جسے سیمپلی جی میل بھی کہا جاتا ہے تو کیا فائدہ ہے فائدہ کمیونکیشن ہے جیسے آپ سینڈ کرتے ہیں دوسرے اگر ایکٹیو ہے تو وہ فوری میسیج ریسیف کر لے گا اس کے لئے آپ کو کوئی سیم یا کوئی ایکسرا پیکج کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے تو آپ اسے بھیج سکتے ہیں ایزی ٹو یوز ہوتا ہے آپ نے جس اکاؤنٹ بنانا ہے اور جو بھی میسیج رائٹ کرنا ہے آپ اس کا اڈریس لکھیں گے جس کو بھیجنا ہے میسیج کا سبجیکٹ لکھیں گے اور اسے ٹائپ کر کے بھیج دیں گے اور بہت ساری لوگوں کو ایک یہ وقت میں جو ہے وہ بھیجا جا سکتا ہے اس میں آپ کی رائٹنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے نا آپ اسے ورسٹائل مختلف جو ہے وہ ڈیزائن دے سکتے ہیں پکچیوز ڈال سکتے ہیں آپ سے جس طرح بھی ایموجز ڈال سکتے ہیں جس طرح بھی انٹرسٹنگ بنانا چاہے بنا سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ انٹرنیٹ کے اور بھی بہت ساری یوزیز ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لکھے ہوئے فاسٹر کمیونکیشن ہے جیسے کہ ابھی اپنے ایمیل کے بارے میں پڑھا بگ سورس آف انفورمیشن ہے آپ اس کے طرح اپنے جو ہے وہ پور سے ریلیٹڈ بہت سارا میٹیریل جو ہے وہ سٹیڈی کر سکتے ہیں سورس آف انٹرٹینمنٹ ہے سوشل میڈیا ہے مختلف آن لائن سروسز آپ ایکسیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ای کامبرس ہے ای کامبرس یہ جتنی بھی آپ کی یہ جو شاپنگ ویب سائٹس ہیں یہ ساری ای کامبرس پر بیس ہیں اور نیکسٹ ای لرننگ ہے ای لرننگ میں بچو کہ آپ جیسا کہ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں گوگل کلاس روم کے ترون کے بھی ای لرننگ ہی کی ایک ٹائپ ہے جس میں آپ انٹرنیٹ کنیکشنز کے ذریعے جو ہے وہ آپ کو آپ کا جو سکول ہے کالیجز ہے وہ آپ کو میٹیریل جو ہے وہ بھیجتے ہیں جس کو آپ اکسیس کر کے پڑھ سرکتے ہیں اور جو بھی آپ کے پرابلمز ہیں وہ ڈسکس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے پاکستان میں کچھ آن لائن یونیورسٹیز ہیں جیسے کہ ورچول وغیرہ تو یہ جو ہے وہ اپنی لیکچرز کو آن لائن پروائیڈ کرتے ہیں اور بچے اس کے درو جو ہے وہ سٹڈی کر کے پھر اگزام دیتے ہیں تو آج کا لیکچر بچے یہاں پہ ختم ہوتا ہے پڑھ کے دیکھ لیتے گا جو بھی قیسن ہے وہ لازمی کیجئے گا آپ سب لوگوں کا بہن شکریہ اللہ حافظ